دو یہودی آپس میں باتیں کرتے ہیں ایک یہودی نے دوسرے یہودی سے کہا اس نے کہا چلو مجھے اس نبی کے پاس لے کر چلو جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا دوسرا کہنے لگا نانا ان کو نبی نہ کہنا جب وہ اپنے آپ کو تم سے نبی سنیں گے تو وہ تو ان کا دل خوش ہو نبی نہ کہنا اس نے کہا نہیں پھر پھر مجھے لے کر چلو میں نے ان سے کچھ نشانیوں کے مطالق پوچھا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں ان نشانیوں کے مطالق بتائیں گے قرآن کے انگر جب انہوں نے جا کر ان نو نشانیوں کے مطالق پوچھا حضور نے ایک 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 کر کے ساری نشانیوں میں بتا سبحان اللہ حضور نے ایک 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 کر کے ساری نشانیاں بتا دی جب حضور نے یہ ساری نشانیاں بتا دی تو وہ جو یہودی تھا وہ اس کا ساتھی حدیث پاک میں غالب ترمزی شریف کے اندر ہے وہ دونوں آگے پڑے اور انہوں نے آگے پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسا دی سبحان اللہ نعرہِ تقبیر نعرہِ عسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسا دیا آج تو مزرگوں کے پاؤں کو کیا ہاتھوں کو بوسا دے لیں تو کئی لوگ شرک کے اور بدد کے فتوے لگا دے لیں دیکھو جی یہ دست بوسی یہ دست بوسی تو شرک ہے یہ دست بوسی تو حرام ہے دست بوسی تو بدات ہے ہم اب یہ مثال دیں گے ہم کہیں گے دیکھو وہ حدیث میں اور ایک در جنوہ حدیث مبارکہ ہیں صحابہ اکرام جب آتے تھے تو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسا دیتے تھے موسیقی